مسلم ہسٹری میں جو کامیاب لوگ جو کامیاب ہوئے ہیں جنہوں نے دنیا میں بڑے بڑے کام کی ہیں مسلم ہسٹری کے بات کر رہوں جنہوں نے بہت بڑے بڑے کام کی ہیں وہ یاد رکھئے گا انہوں نے بڑے بڑے کام کیسے کر لیے کیسے ان کے اندر کیا ایسا مجود تھا کہ انہوں نے وہ بڑے بڑے کام کیے اور اتنی شہرت اتنی دولت حاصل کی جو بڑے بڑے کام کر لیتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں یاد رکھئے گا مسلم ہیٹری میں جو کامیاب ہونے والے لوگ ہیں انہوں سے سوائے اللہ کے کبھی کسی اور پہ توقع رکھی نہیں سوائے اللہ کے جس بندے نے کسی اور پہ توقع نہیں رکھی وہ کامیاب ہو گیا جس بندی کی ریلیشنشپ اپنے رب سے ہے اس نے جو کام سٹارٹ کیا اس میں نیگٹیویٹی نہیں آئی اس کو منفی سوچ نہیں آئی کیونکہ اس کی ریلیشنشپ اپنے رب سے تھی اس کو امین تھی کہ میں نے سٹارٹ لیا ہے اس کام کو اور میں کر کے رہوں گا کیونکہ میری ریلیشنشپ میرے خدا سے ہے میرے اللہ سے ہے میں اس کام کو کروں گا اور وہ میری اس کام کرنے میں مدد کرے گا اس کی توقع صرف اپنے رب سے تھی دنیا میں وہ کامیاب ہو گئے اور جس انسان کی توقع کسی اپنے کزن کسی بھائی کسی دوست اب آپ سے رہتی ہے یا کسی انسان سے دنیا میں کسی انسان سے مجود ہوتی ہے کسی انسان سے وہ توقع رکھتا ہے کہ فلان جگہ ہونے والے مسائل میں وہ میری مدد کرے گا یا فلان کام میں وہ میری مدد کرے گا وہ انسان کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا اگر کامیاب ہونا ہے تو سوہ اللہ کے اور کسی پہ توقع نہ رکھیں اللہ کے علاوہ کوئی آپ کے ساتھ نہیں چل پائے گا یاد رکھیے گا جب کامیاب ہو جاتے ہیں لوگ تب آپ کے ساتھ مل کے چلنا سٹارٹ کرتے ہیں جب تک آپ کامیاب نہیں ہوں گے تب تک آپ ہمیشہ اکیلے رہیں گے آپ کو اکیلہ پن محسوس ہوگا لیکن اکیلے ہوں گے آپ جب آپ کامیاب ہو جائیں گے جب آپ کامیاب ہوں گے تو دنیا پوری آپ کے ساتھ چلنا شروع کر دے گی تب دنیا پوری آپ کے ساتھ ہوگی جب تک آپ کامیاب نہیں ہوں گے صرف اکیلے ہوں گے ہمیشہ یاد رکھئے کہ آپ کی توقع اپنے رب سے ہونے چاہئے جب آپ کی توقع اپنے رب سے ہوگی آپ کے اندر اتنا confidence آ جائے گا اتنی امید آپ کو ہوگی کہ میں کر لوں گا تو آپ ہمیشہ وہ کام کر لیں گے اس لیے ہمیشہ اپنے رب سے توقع رکھئے گا کہ میرا رب اس کام میں اس کام کرنے میں میری خوب مدد کرے گا اور اس کام میں آپ کا رب آپ کی مدد کرے گا اور وہ کام ہمیشہ آپ کر لیں گے موسیقی